سعودی عرب میں حال ہی میں قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے یہ اہم ترین نشانی صحیح مسلم چپٹر فتن اور قیامت کے دور کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کو ایک بار پھر سے روزے کی عبادت پر نہ لگا دیا جائے آج سے چودہ سو سال پہلے جب مشرقین مکہ نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر جہاں پر اپنے کئی سا بدھ بنا لیے تھے ان کے اندر سب سے اہم ان کے تین بدھ تھے جن کے نام لات منات اور الاسی تھے یاد رہے کہ مشرقین مکہ مشرق تھے کافر نہیں وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کعبے کا تواف بھی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ ان تینوں خواتین دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اور ان کے بدھ بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر قربانی بھی کیا کرتے تھے انہیں اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی سمجھتے تھے کہ یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے حالانکہ یہ تینوں عرب کی مشہور جادوگرنیاں تھی جن کے شکل اور نام پر یہ بدھ پرستی شروع کی گئی اور کعبے کے اندر بھی ان کے بدھ رکھے تھے یہاں تک کہ توافے کعبہ کے وقت بھی مشرقین مکہ ان کا نام پکارا کرتے تھے اور اہم بدھ حبل کو یہ اللہ یعنی خدا کی صورت کہہ کر بھی پوچھتے ان چاروں کو ملا کر کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بدھ رکھے تھے بلکل وہی لوجک ان لوگوں کی تھی جو کہ آج قبر پرستوں کے پاس ہے کہ ہم تو قبروں پر جا کر اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ بزرگ جو مر چکے ہیں یہ اللہ کے انتہائی قریب تھے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے قبر میں موجود یہ شخص جو کہ خود مر چکا ہے ہماری فریاد اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے کچھ لوگ تو آج کے گمراہ مسلمان انہیں وسیلے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور کچھ تو انہی قبروں کے اندر دفن انسانوں کو سجدہ کر کے انہیں خدا بنائے بیٹھے ہیں جبکہ اللہ پاک بار بار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے ہی مانگو میرا کوئی نمائندہ یا شریک نہیں تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ڈائریکٹ مجھ سے ہی مانگو اور اسی کا نام ہے توحید ویسے تو مشرقین مکہ ان تینوں دیویوں کو الگ الگ طاقت کا مالک سمجھتے تھے جیسے آج ہندووں کے اندر ہر ایک خدای طاقت کے لیے الگ خدا موجود ہے اور مشرق مسلمانوں کے اندر الگ الگ بزرگ کے لیے کرامت کے نام پر یہ طاقتیں ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں بلکل اسی طرح سے لاد دیوی کی عبادت خاص طور پر بنو سقیف کے لوگ کیا کرتے تھے جو کہ تائف کے اندر آباد تھے اور اس دیوی کا مندر بھی وہی پر موجود تھا اسے امن خوشحالی اور موسم کی دیوی مانا جاتا تھا اور مسافر اپنے سفر پر جانے سے پہلے اس سے دعا کیا کرتے اس کے نام پر قربانی کرتے اور اس کے لیے منتیں مانگا کرتے فتح مکہ کے بعد اس کے مندر کو تباہ کر دیا گیا جبکہ منات کو قسمت دولت اور وقت کی دیوی مانا جاتا تھا اور مدینے کے اندر عوض خزرج اور باقی قبیلیں اس کی عبادت کیا کرتے تھے فتح مکہ کے بعد سعید بن عمر نے مدینے کی وادی قدم میں سب سے بڑے مندر کو توڑنے کے لیے زید کو بیز گھڑ سواروں کے ساتھ بھیجا گیا ایک صحفہم عورت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن اسے قاتل کر کے اس مندر کو منہدم کر دیا گیا جبکہ ازا کو طاقت حفاظت اولاد حسن جذبات اور محبت کی دیوی مانا جاتا تھا اور مشرقین مکہ جنگوں کے دوران حمل کے بعد اسے مدد کے لیے پکارا کرتے تھے یہ دراصل زندہ جادو کرنی تھی جو کہ وادی نقلہ کے اندر تین درختوں کے نیچے اپنا مندر بنا کر رہتی تھی وادی نقلہ وہی ہے جہاں جنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا شیطانی جنات ازا کے مجسمے کے اندر داخل ہو کر آوازیں نکال کر عرب کے لوگوں کو گمرہ کیا کرتے تھے عرب کے مشہور قبائل بنو قریش بنو غطفان بنو سقیف بنو کنانا سب اسی کی عبادت کیا کرتے تھے ازا کا ایک بد قابے کے اندر بھی موجود تھا جسے توڑ دے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ تیز گھڑ سواروں کے ساتھ جا کر اس کے اصل مندر کو منہدم کر دو اور اس جادوگرنی کو بھی قتل کر دو واپس آ کر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قیامت تک عرب سرزمین پر عزا کی عبادت کبھی نہیں ہوگی شیخ عثمان بن فاروق جو کہ ایک پاکستانی اسلامی مسلم سکولر ہیں جو کے خاص طور پر عوامی مقامات پر غیر مسلمین اور خاص کر عیسائیوں کے ساتھ منطقی بحث کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہم لوگ آخری زمانے کے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بات تک نہیں کر پا رہا وہ کہتے ہیں کہ عرب سرزمین پر اس وقت لات اور منات کی باقاعدہ عبادت شروع ہو چکی ہے میں نے بزات خود کئی ذرائع سے ایسی تصاویر دیکھی ہیں جن میں لوگ اپنے گھروں کے اندر ذاتی لات اور منات کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جیسے کہ رسول اللہ نے قرب قیامت سے مطالق یہ پیج گوئی کی تھی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک تشہیری حربہ یا کوئی افوا بھی ہو سکتی ہے اس کا کیا ثبوت ہے میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھے لیکن اس کے بعد مجھے اس وقت سب کچھ واضح ہو گیا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ آج بھی جدت کے نام پر اسلام کو جہاں بدلا جا رہا ہے تو اس وقت سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تاریخی ورثے کے طور پر لات منات اور عزہ کے بطو کو واپس لائے جائے آپ لوگ آج سے بس دس سال پیچھے چلے جائیں کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ خود سعودی لوگ زمانہ جہلیت کے بطو کو واپس لانے کا مطالبہ کریں گے وہ بھی سیاحت کے بڑھانے کے لیے تاریخی ورثے کے طور پر جسے میوزیم کے اندر رکھا جائے گا لیکن آج کے سعودی لوگوں کی سوچ اور سعودی عرب کے اندر ہوتا ہوا لبرل قسم کا برطاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی واقعی شروعات ہو چکی ہے اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلد سعودی حکومت اسے پورا بھی کر دے اور یہ خبر دسمبر دو ہزار تیس کی ہے دوسرا اس وقت عرب کے اندر کچھ لوگ لات اور منات کی باقاعدہ طور پر عبادت بھی شروع کر چکے ہیں تو یہ ایک راز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ راز کی چیزیں یوں عوام کے اندر کبھی بھی پیش نہیں کی جاتی جب تک کہ اس میں شامل کوئی شخص اس کا انکشاف نہ کر دے یا پھر کسی خاص ذرائع سے ایسی خبریں باہر کسی اور تک پہنچیں یعنی اللہ کے رسول کی یہ پیشگوئی بہت جلد پوری ہونے کے قریب ہے ایک اور صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس قبیلوں کی عورتیں ایک بار پھر سے ذل خلاصہ کا تواف شروع نہ کر دیں مکہ شہر کے جنوب کے اندر یمن ملک کے پاس ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جسے بنو دوست کہا کرتے تھے زمانہ جہلیت کے اندر یعنی اسلام کی آمد اور فتح مکہ سے پہلے ان لوگوں نے یہاں پر ایک مندر بنا رکھا تھا جسے وہ یمن کا کعبہ کہا کرتے تھے مدینہ کی وادی قدم میں سب سے بڑے مندر کو توڑنے کے لیے زید کو بیز گھڑ سواروں کے ساتھ بھیجا گیا ایک سیاہ فام عورت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن اسے قتل کر کے اس مندر کو منہدم کر دیا گیا شرک اور بت پرستی کے علاوہ دنیا کا ہر گندہ کام ہوا کرتا تھا خاص طور پر یہ جگہ جسم فروشی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے فتح مکہ کے بعد صرف مکہ سے بتوں کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر اس جگہ بھیجا جو کہ بت پرستی کا گھڑ تھا یعنی اس وقت کے سب سے اہم اور بڑے مندر جن میں ایک ذل خلاصہ بھی تھا اسے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ کو بھیجا ان کو یہاں پر اچھی خاصی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا یہ اتنی بڑی عمارت تھی کہ اس کا ایک پتھر چالیس لوگ مل کر اٹھاتے تھے اور بڑی مشکل سے اس کو تباہ کر کے اس کا ملبا یعنی کہ اس کے پتھروں کو وہی پر چھوڑ دیا گیا حضرت جریر بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جن سے پہلے سنا کہ یا تو مضاہمت نہ کرو اسلام قبول کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا باقی سو کے قریب لوگ مضاہمت میں یہاں پر مارے گئے اب اس مندر کی تباہی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ عرب سے بدپرستی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اس کے اُلٹ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بنو دوس کی عورتیں اور دوسی قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے اپنے ورسے کلچر یعنی بدپرستی کے دنوں پر واپس آ جائیں گی یہاں پر عورتوں کا مطلب ہے قبیلے کی نسل کیونکہ عورتیں ہی کسی معاشرے کے اندر نسل بڑھانے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں کیا آپ یقین کریں گے کہ سال انیس سو کے اندر ایک بار پھر سے باقاعدہ طور پر بتوں درختوں اور ذل خلاسہ کے پتھروں یا پھر اس کے ملبے کی عبادت شروع ہو گئی تھی یہاں تک کہ سب کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کنگ عبدالعزیز کے دور کے اندر ملٹری آپریشن تک کرنا پڑا سو اب یہ ممکن ہے کہ اصل صورت میں نہ سہی بلکہ علامتی طور پر کسی اور صورت میں جیسے کہ ہم نے اوپر جانا ممکن ہے کہ سعودی ورسے یا سیاحت کے طور پر اسے دوبارہ بہت جلد تعمیر کر دیا جائے اور آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں یہاں پر دوبارہ سے بدپرستی بھی شروع کر دیں جیسے کہ حال ہی میں ریاض شہر کے اندر کیوب امارت کو بنانے کا اعلان کیا گیا جو کہ کافی حد تک اس سے ملتے جلتی ہے اب یہ کب تک ہوگا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ مستقبل کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے لیکن ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ بہت جلد یہ ہو کر رہے گا دیکھیں اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ اس وقت آخری زمانے کے اندر یا آخری وقت کے اندر جی رہے ہیں اور اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب اٹھارہ سو اکیاسی کے اندر فرمایا تھا کہ میں تجھے مستقبل کے اندر آنے والوں کے لیے یا پھر آخری آنے والوں کے لیے نشانی بنا دوں گا اور ہم وہی لوگ ہیں جو کہ آخری وقت تک نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں اس وقت بھی بند ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک امل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ